اگر جل پر بد نماد دانے بن جائیں تو انسان کسی بھی فنکشن میں جانے سے گھبراتا ہے تو آئیے آپ کو ایسے طریقے بتاتے ہیں جن پر عمل کر کے آپ رات و رات ان سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں بیکنگ سوڈا اسے حساس جل کے حامل افراد بھی بے فکری سے استعمال کر سکتے ہیں چند کترے پانی بیکنگ سوڈا میں ملا کر ایک پیس پنائیں اور مو یا جسم کا وہ حصہ دھولیں جہاں پر دانہ نکلا ہوا ہے اب یہ پیس اس پر اپلائی کریں تیسے چالیس منٹ کے بعد نیم گرم پانی سے مو دھولیں کھیرہ یہ وائٹمن اے ای اور سی سے بھرپور ہوتے ہیں ایک یا دو کھیرے چھیل کر پانی میں بھگویں اور اس سے مو دھویں اسی طرح اگر آپ چاہیں تو ایک کھیرہ پیس بنا کر اسے چہرے پر لگائیں اور آدھے گھنٹے کے بعد نیم گرم پانی سے دھولیں پودینہ پودینے کے پتے توڑیں اور انہیں دھونے کے بعد پیس لیں اب اسے دانوں پر لگائیں اور پندرہ منٹ کے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں یہ ٹوٹکا بھی دانوں سے نجات دلا سکتا ہے ٹوٹ پیس یہ انتہائی لیکن کارگر نسخہ ہے دانے پر تھوڑی سی ٹوٹ پیس لگائیں یاد رہے کہ یہ سفید ٹوٹ پیس ہو جیل والی پیس سے اشتناب کریں رات کو سونے سے پہلے تھوڑی سی پیس لگائیں تاکہ یہ زیادہ دیر تک اپنا کام کر سکے اکلی صبح تھنڈے پانی سے متاثرہ جگہ کو دھولیں لیمو کا رس اس کی وجہ سے جسم کی سوزش اور سوجن ٹھیک ہوتی ہے رات کو سونے سے ایک گھنٹہ پہلے لیمو کی رس میں روئی بھگوئیں اور اسے دانے پر لگائیں ایک گھنٹے بعد تھنڈے پانی سے دھولیں اور پھر اس پر موسچرائزر لگائیں اگر جلن محسوس ہو تو وہ حساس جل کی نشانی ہے لہٰذا اسے پانی سے دھولیں لہسن انٹی بکٹیریل خصوصیات کے حامل لہسن کی وجہ سے بھی دانوں سے نجات پائی جا سکتی ہے لہسن کو پیس کر پانی میں ڈالیں اور پندرہ منٹ بھیگا رہنے دیں اب اس محلول کو متاثرہ جگہ پر لگائیں یاد رہے کہ اگر آپ کی جل حساس ہے تو ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر یہ نسخے اپلائے نہ کریں بہت شکریہ